کہ ہر صدی میں میرے امت میں ایک مجدد آئے گا جو دین کو احیاء کرے گا لیسے اس صدی میں آپ ہیں اس صدی کا بتائیں حشالللہ کہ میں اب اس طریقے کا کوئی دعویٰ کروں یا اس طریقے سے کوئی حماقت والی باتیں آپ مجھے دور رکھیں ان باتوں سے کیونکہ پہلے ہی میرے بیچے بہت سے لوگ پڑھے اولٹی سی دی بکواس کرنے میں تو یہ آگے جا کے کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے اور مجدد کا منمائنہ یہ بھی نہیں ہے کہ ایک ہی آئے گا کیونکہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی عبادی بہت بڑھ گئی یہ دنیا کہیں جگہ برعظم پہ پھیلی ہوئی ہے تو مختلف قطر کے اندر مختلف لوگ ہو سکتے ہیں جو دین اسلام کی احیاء کے لیے کاویشیں کر رہے ہوں گے دو تیری نام گنوا دیں میں نہیں گنوا سکتا حضور تو کہہ چکے ہیں کہ میں پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں تمہاری لئے رہنمائی کے لیے ان چیزوں کو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے یہ حضور کی اپنی بات قول ثابت ہو چکی ہے وہ سنت ہے جو طریقہ ہے اور وہ کتاب ہے اللہ کی کتاب اور عرصہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کیونکہ حدیثوں میں دو ذکر آیا ہے اور دونوں مطلب صحابہ سے ہیں ایک اطرت کے حوالے سے ہے اور ایک سنت کے حوالے سے اور دونوں کا اگر مفہوم دیکھا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہیں چاہتے ہو تو پھر میری پیروی کرو پیروی سے مراد یہ ہے کہ اس کی سنت پر چلنا مجھے یہاں پر ایک سوال پوچھتا ہے ان سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام مہدی کا وجود آپ کے ہاں ثابت نہیں ہے نہیں نہیں ثابت ہے نہیں امیرے یہاں اتنا امپورٹنٹ اور بڑا نہیں ایک جملہ انہوں نے کہا کہ امام مہدی کو اگر ہم کہیں گے تو وہ ختم نبوت پہ سوال پہ دا نہیں کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت امام مہدی نہ آئے خواتین حضرات حالیہ ایک مووی بھی ریلیز ہوئی اور ہم سنسکرٹ میں اس کونسپٹ کو سنتے پڑھتے آئے تھے خود اسلام میں اس کا تصور موجود ہے کہ آنے والے وقتوں میں یعنی آخری ایام میں ایک رہبر رہنما ایک حادی امام آپ ہی میں سے آئے گا خود مسیحی کتابوں میں یعنی عیسائیوں میں بھی عیسی علیہ السلام کی واپسی کا ذکر ہے اور پھر انڈ آف ٹائمز کا ذکر ہے یہودی بھی کسی کے منتظر ہیں اور اب حالیہ مووی کلکی نے اس بات کو واضح کر دیا کہ خود ہندو یعنی سناتم دھرم والے بھی ایک ایسے شخص یا ان کی لینگویج میں لارڈ یا بھگوان کے منتظر ہیں جو آئے گا اور ایک خدا کے اوپر لوگوں کو لے کر آئے گا یعنی یا تو خدا کو نہیں مانتے یا خدا کو مانتے ہیں یہ گیپ ہو جائے گا پناہ فاروق تیترین صاحب بیٹھے میں کیونکہ آپ کا تو اینڈ آف ٹائمز پر بڑا خاص ریسرچ رہتا ہے اس حوالے سے آپ کی کیا ریسرچ ہے کل کی نام کا کوئی بھگوان آئے گا یہ وہی ہے جو ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک ہی انسان ہے اس کے مختلف نام ہے اور وہ آنے والے دور میں اس طرح سے ظہور کرے گا آج سے تیس سال پہلے ایک پینڈٹ نے کتاب لکھی تھی کول کی اوتار کے نام سے اور اس نے اس پر آپ کو اقرار کیا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آ چکے ہیں یہی وہ کل کی اوتار ہے جن کے بارے میں ہمارے جو کتابوں میں ملتا ہے اب وہ مووی کیا بنائی وغیرہ کیا بنائی در حقیقت یہ ساری جو اگر آپ اس کو دیکھیں ایک طریقے سے تو ایک چیز بات بلکل سمجھ میں آتی ہے ایک چیز بڑی کومن ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا ابھی بھی کسی کی گائیڈنس کی محتاج ہے اچھا ہاں ان کی طرف سے جبکہ ہماری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کلیر کہے گے ترک تفیقم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی اور کتاب اللہ وسنتی طرف سے بھی ہم معنی یہی لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی احتائیت کی راست ہے جو وہ بتائیں گے اچھا اب اگر دیکھا جائے کہ مسلمانوں میں جو کونسپٹ ہے امام مہدی کا جن کو آخری زمانے میں آل ہے وہ اس نظریے سے نہیں ہیں اس نظریے سے پیش کیا جائے رہے ہیں وہ اس نظریے سے ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بارہ خلفاء راجدین مہدی نے صحیح لیکن جب دجال کا خروج ہوتا ہے اب یہ کہیں تو دجال کا خروج چالیس دن کا یا چودہ ماہ ایک ساتھ چودہ ماہ چودہ دن اس طریقے سے جو بنتا ہے حساب تو چودہ ماہ چودہ دن جو ہے اس تک تک جو خروج ہے وہ تمام اس کے غلبے کا ہے صحیح اور یہ جو عصبہ ہے مسلمانوں کا یہ محصور ہے اس دعا اچھا یہ ذہن میں رکھئے کیونکہ حدیث میں کہی ایسا نہیں لگا ہے کہ امام مہدی دجال پہ غالب آ جائیں گے یہ ہمارے پاس ہر سنت میں ایسا کوئی حدیث نہیں ہمارے پاس بلکل کلیر جو حدیثیں ہیں جو بلکل مستند ہیں وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نظور فرمائیں گے اور وہی دجال پہ قادر ہوگے قتل کرتے کے لئے اور وہی قتل بھی کریں گے حالانکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ اس کو چھوڑ دیں تو وہ پگل کے خود ہی مر جائے لیکن وہ قتل اس لئے کریں گے تاکہ یہ بتائے کہ یہ انسان ہے خون دکھائیں گے اچھا یہ جو دوسری جو چیزوں سے ہمیں ملتی ہے باتیں یہودیت سے یا حیسیت سے وہ در حقیقت حضور کی ختم نبوت پہ اٹیک ہوتی ہے ابھی بھی کوئی انسان کو آنا ہے جس نے گائیڈنس کرنی ہے جس نے آگے چلانا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کوئی نہیں ہے کتاب اللہ آ چکی ہے ہاں حضور کی سنت ہمارے پاس ہے جو ہمیں وہ دیکھے گئے ہیں کہ آپ اگر اس کو تھامے رکھوں گے تو پھر گمراہو نہیں ہوں گے یہ ان کے الفاظ ہے حضور کی الفاظ ہے ان کو تھامنا ضروری ہے ان پہ چلنا ضروری ہے حالات اور واقعات تو پیش آنے ہیں بہت ڈیفکل حالات آنے والے بھی آنے جو زمانے میں بڑے ڈیفکل حالات آنے والے ہیں تو ان ڈیفکل حالات میں بے شک اللہ تعالی ایک مجدد ہر صدی میں ایک بندہ بیشتا ہے حضور کی حدیث ہے کہ ہر صدی میں میری عمت میں ایک مجدد آئے گا جو دین کو احیاء کرے گا زندہ کرے گا جیسے اس صدی میں آپ ہیں اللہ حال والا قوت صلی اللہ علیہ وسلم اس صدی کا بتائیں حشان اللہ کہ میں اب اس طریقے کا کوئی دعویٰ کروں یا اس طریقے سے کوئی حماقت والی باتیں آپ مجھے دور رکھیں باتوں سے کیونکہ پہلے ہی میرے بیچے بہت سے لوگ پڑھے اول ٹی سی دی بکواس کرنے میں کہ یہ آگے جا کے کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے نہیں نہیں آپ کرنے نہیں دیں گے نہیں میں مجھے کالے کتے نے کاٹ آوائے گا وہ کاٹ لے تب بھی نہیں کرنے دیں گے تو یہ ہمارے کا اس صدی کا مجدد کون ہے دیکھیں مجدد جو ہے وہ صدی کے اوپر سے آتا ہے روایت کے اندر آئے کہ راس کا صدی کے پرانا اور مجدد کا منمائنہ یہ بھی نہیں ہے کہ ایک ہی آئے گا کیونکہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی عبادی بہت بڑھ گئی یہ دنیا تہی جگہ برعظم پہ پھیلی ہوئی ہے تو مختلف قطر کے اندر مختلف لوگ ہو سکتے ہیں جو دین اسلام کی احیاء کے لیے تعویشیں کر رہے ہوں گے دو تیری نام گنوا دیں میں نہیں گنوا سکتا کیونکہ میں کسی کو گنوں گا تو کسی کا اعتراض پہ آ جائے گا تو یہ تو غلط بات ہو جائے گی نا تو بہتر ہے کہ آپ صرف کتاب اللہ کو پکڑ لیں جو اللہ کی کتاب ہے ٹھیک ہے نا اور اللہ کی سنت جس طریقے سے آپ کو مل رہی ہے چاہے وہ اہلِ بیس سے حاصل ہو رہی ہے صحابہ سے حاصل ہو رہی ہے آپ نے پکڑ لی ہے اللہ کی سنت اللہ کی سنت تو یہی ہے کہ جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجی یہ ہی تو سنت اللہ کی اللہ کی سنت میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہے اور وہ کہیں سے ملے لے لیں نہیں دیکھیں اللہ کی سنت کیا ہے آپ کوئی آپ یہ بات مکس آپ کر گئے اللہ کی سنت تو یہ ہے کہ آپ نے غلطی کی تو سزا پاؤں گے یہ اللہ کی سنت ہے قومیں اگر گمراہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر حضاب لے کے آتا ہے آج کی دنیا میں جہاں پہ ٹرانس جنڈر جہاں پہ پورنگرافی جہاں پہ ہر طریقے سے برائے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے غزا میں مسلمان کا خاموش ہے تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ خاموش نہیں رہیں گی وہ ضرور حرقت میں آئیں گی یہ اللہ کی سنت ہے جب حضاب آنے ہوتا ہے پہلے حجت قائم ہوتی ہے تو یہ اللہ کی سنت ہے وہاں پہ جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو کونسٹرٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کتاب اللہ کو پکرنا اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکرنا ہی ہمارے لئے راہ نجات ہے دوسری جو بات وہاں کی طرف جو کر رہے ہیں جو انہوں نے کرنا ہے وہ مقصد یہ کہنے کا ہے کہ دنیا دیسا کہ قادیانیت کے اندر ہی آئے بات آئی کہ پہلے وہ مرزا قادیانی آ گیا تھا کہ بھئی یہ مرزا قادیانی اور بھی قادیانی جب آپ ان سے بحث کریں گے تو سب جگہ ہے بھئی دنیا کو ضرورت ہے کس کی ایک رہنمائی کی حضور تو کہے چکے ہیں کہ میں پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے لئے رہنمائی کیلئے ان چیزوں کو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے یہ حضور کی اپنی بات قول ثابت ہو چکی ہے وہ سنت ہے جو طریقہ ہے اور وہ کتاب ہے اللہ کی کتاب اور عرصہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کیونکہ حدیثوں میں دو ذکر آیا ہے اور دونوں مرتب صحابہ سے ہیں ایک اطرت کے حوالے سے ہے اور ایک سنت کے حوالے سے اور دونوں کا اگر مفہوم دیکھا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہیں چاہتے ہو تو پھر میری پیروی کرو پیروی سے مراد یہ ہے کہ اس کی سنت پر چلنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو سنت کا حوالہ اگر کہیں سے ملتا ہے چاہے وہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے مل رہا ہے چاہے اہلِ بیت کرام سے مل رہا ہے آپ نے لینا ہے آپ کا مقصد یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں اچھا مجھے یہاں پر ایک سوال پوچھتا ہے ان سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام مہدی کا وجود آپ کے ہاں ثابت نہیں نہیں ثابت ہے نہیں امیرے ہی عام اتنا امپورٹنٹ اور بڑا رہی ایک جملہ انہوں نے کہا کہ امام مہدی کو اگر ہم کہیں گے تو وہ ختم نبوت پہ سوال پہ دعا میں نے نہیں دیکھا امام مہدی کے نام لے کے نہیں کہا پیش کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے امام مہدی کے حوالے سے اگر آپ موقف امام مہدی کا لینا چاہتے ہیں دیکھیں اہل سنت کے بعد دو سو حدیث ہیں امام مہدی کے حوالے سے جمع کی گئے یہ کھٹی کی گئے ان میں اکثر ضعیف روایات ہے موضوع بھی ہیں اور کچھ صحیح بھی ہیں اب اس کو اگر ہم انیلائز کرتے ہیں تو تین ورجن ہمارے سامنے آیاتا ہے تین ورجن جو ہم بتا رہے ہیں ایک ورجن تو یہ ہے کہ ایک شخص جب عربوں میں اختلاف پیدا ہو جائیں گا جب ان کا بادشاہ مر جائیں گے خلیفہ مر جائیں گے اور کے بچے آپس ملے پڑیں گے تو ایک شخص مدینے سے مکہ کی طرف بھاگیں گا اور پھر وہ مکہ میں جو نا ان کو اہل اللہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بین رقن و مقام جو ہیں ان کی زبردستی بیعت دریں گے یہ ایک ورجن ہے لیکن اس کے اندر جو روایتیں مل رہی ہیں وہ ضعیف ہیں ورجن ہے اپنی جو غابے دوسری جو ورجن ہے وہ یہ ہے کہ رعیات سود من قبل خرصان سے نکلیں گی اور اس لشکر کے اندر امام مہدی ہوں گے خلیفہ اللہ مہدی یہ لفظ تمالہ ہے یہ بھی ورجن لیکن جہاں میں اپنے طور پر مستند بات کو سمجھتا ہوں جو ڈیکلیئر ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت پیسہ علیہ السلام نازل ہوں گے اور جس شخصیت کی بھی پہلے حضرت آدم صلی اللہ علیہ السلام سے لے کے آخر تک وہ ظاہر ہو چکا ہے اور اس دوران مسلمانوں کی گائیڈنس کرنا کیونکہ مطلب سے یہ تو نہیں ہے صرف سیاسی گائیڈنس کرنا علمی ایمانی روحانی تمام چیزوں کو لے کے کھڑا ہوا ایک شخص دینا وہ معمولی آدمی تو نہیں ہے کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت امام مہدی نہ آئے نہیں یہ ممکن نہیں ہے لازمی آئیں نہیں دیکھیں حدیث تو ہے نا ساری حدیثوں کو ہم چھوڑ دیں ساری روایتوں کو بھی چھوڑ دیں یہ تو ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس شخصیت کے بیچے نماز پڑھیں گے وہ مسلمانوں کے اپنے امیر تو پھر مسئلہ کیا اللہ علیہ السلام میں سمجھ نہیں پا رہا اگر یہ تیہ ہے کہ انہوں نے آنا ہے تو پھر تو وہی بات ہے کہ کوئی حادی آئے گا تو پھر ہم اس سے کیوں انکار کر رہے ہیں کہ کوئی حادی نہیں آئے گا بس حضور جو آگئے حادی وہی حادی ہیں اس کے بعد ہدایت کے سسلہ پانے ہوگی یہ تو انکار ہی نہیں کر رہے نا کون انکار کر رہا ہے انکار تو کسی بات سے نہیں کسی ہے دیکھیں جو آپ نے سوال اٹھایا نا دجال کے حوالے سے دجال کے حوالے سے تو ہمارے ہاں کوئی روایت ہے ہی نہیں ہمارے ہاں دجال موضوع بحث ہی نہیں ہے اشیاء مکتب میں ٹھیک ہے اگر دو چار ہیں بھی تو وہ سنی کتب سے آئی ہوئی ہیں اس پر تفسرہ ہوتا ہے اگر ہمارے ہاں مستقل دجال کو موضوع بنا کے بات کی جائے یہ ہے ہی نہیں اگر کوئی کرتا بھی ہوگا تو وہ اس دقیق تحقیق سے آگا نہیں ہوگا کہ شیعہ مکتب میں دجال کا کوئی وجود ہے ہی نہیں ٹھیک ہے کونسپائرے سی اور وہ تمام چیزیں اس کے علاوہ جس کی طرف آپ نے اشارت کیا سیعہ اثنہ اشریعہ جیسے کاریانی پہلے ہنفی سننی تھے جیسے رات ابھی بھی کہتے ہیں ہنفی مزد مزد ان کے کہنے سے تو کچھ نہیں آگا جیسے رات وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے رات دیوبندی بھی کہہ رہے تھے ہم بھی اہل سنت ہیں آگا ہزاروی بھی کہہ رہے تھے ہم بھی اہل سنت ہیں تو یہ تو وہ پھر معاملات بہرحال جیسا ایک کونسپٹ ہے نا کہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو دین کے خلبے کی بات ہے یہ خود قرآنی مطالبہ ہے اور یہ قرآنی مطالبہ خود اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ کوئی منجی عالم بشریت ہو جو تمام بشریت کو ظلم و بربریت سے نکال کر ان کے درمیان عدل و انصاف و مساواد قائم کرے اور یہ فطرت کی ندہ ہے آپ اگر اس پر دیکھیں کیونکہ ہم نے تو ریٹن فارم میں یہ تحقیق پڑی ہوئی ہے اگر آپ اس کی تحقیق بھی کی گئی تھی میں ایک کتاب بھی پڑھ رہا تھا اس میں یہ بیان کیا گیا کہ جتنی بھی ہالی ووڈ بولی ووڈ میں موویز بنتی ہیں ان میں جو ہیرو کا تصور ہے وہ اس بات کو ڈیمانڈ کرتا ہے اپیل کرتا ہے کہ کوئی ایک ایسا انسان ہو جو ہمارے مسائل کو حل کرے مگر وہاں پر تھوڑا اختلاف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اکیلا جائے سب مسئلہ ہل کریں ہم گھر میں بیٹے رہیں مگر امام کا تصور ایسا نہیں ہے امام کا امت کے ساتھ تصور ہے امت امام کے ساتھ ملے گی تو مسائل حل ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ امام امت کو کہیں گے تم گھر میں بیٹ جاؤ میں سارے مسائل تمہارے حل کر کے آتا ہوں ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا اور یہ جو منجی عالم بشریت کا ایک کانسیپٹ ہے یہ تمام عدیان میں پایا جاتا ہے تمام مکتبوں میں پایا جاتا ہے حتیٰ کہ ہر انسان کے زمیر کی آواز ہے یہ کہ کوئی تو ایسا انسان آئے جو تمام روح زمین پر اللہ کے عدل کو انصاف کو بپا کرے اور اس دنیا کو جنت بنا دے اور پھر اس کے بعد ایک جملہ اور کہوں کہ جب ڈاکٹر اسرار سے پوچھا ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے تنظیم اسلامی تنظیم جماعت اسلامی سے اڈکر بنائی کیا وجہ ہے کہا کہ ہم امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں تو پھر وہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں ہاں بالکم انتظار کر رہے ہیں اور امام مہدی وہ ہے جو حضرت فاطمہ تظہرہ کی اولاد سے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور حضرت عیسیٰ جملہ کہیں گے تقدم یا امامی اے ہمارے امام آپ آگے بڑھی اور نماز پڑھائیے وہاں پر پھر مفتی شامزہی نے امام مہدی علیہ السلام کے وجود پر کتاب لکھی ہے میں تو نہیں سمجھتا جو انسان اور امام مہدی کا انکار کریا ہاں نام مختلف ہو سکتے ہیں وہ الگ نام سے پکار سکتا ہے بس وہ کوئی منجی کہے وہ کوئی سالے کہے وہ کوئی مسلح کہے وہ کوئی مہدی کہے کچھ بھی کہے مگر ایک ذات جس پر اتفاق ہے کہ کوئی ایک ذات آئے گی جو انسان کو نجات کی طرف لے جائے گی خوبصورت ہو گیا یہاں پر ایک دلچسپ خبر بھی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں اور انہ کے رام سے رائے بھی لیتا ہوں جاپان میں ایک ایسی ڈیوائز ایجاد ہو گئی ہے کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے اور خواب دیکھتا ہے وہ سارے ان خواب کو محفوظ کر لے صبح بندہ اٹھیں پلے کا پٹن دبائے اور اسکرین پر وہ سارا خواب دیکھ سکتا ہے ہو بہو جو کچھ اس نے خواب میں دیکھا اب یہ کیسا ہے اس کو دیکھنا کیسا ہے خواب میں اگر وہ کسی روحانی شخصیت کو دیکھ لیتا ہے تو کیا وہ ویسی اس کو پلے کر کے اسکرین پر دیکھ لے گا سائنس کے لیے بلکل ہو بہو وہ خواب سیون ڈیس تک ویلیڈ رہے گا اسکرین پر اس کو واش کر سکتا ہے فاروت عزانی صاحب کیا یہ ہم ان گھڑیوں میں آ گئے ہیں جو قیامت کے قریب قریب کی گھڑیاں ہیں اور یہ سب کچھ عام بات تو بالکل غیر منطقی ہے جو انہوں نے کسی نے بھی جو خبر چلائی ہے اس سے پہلے وہ خبر آئی تھی تو ونہا عزباللہ وہ بھی ایک حالہ کے بڑے اچھے معروف شخصیت کے حساب سے انہوں نے کہا دیا تھا آپ کے دوست ہیں فرانس میں انہوں نے کسی کمپنی نجات کر لیا کہ حساب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز انہوں نے ریکارڈ کر لی تو اس طریقے سے خواب جو انسان دیکھ رہا ہے یا تو عربی میں اس کو اطروریہ کہا دیا ہے اور جگہ پہ عربی میں اس کو حلم بھی کہتے ہیں اب اگر جہاں تک خواب دو ہے ایک خواب تو یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک خواب ہوتا ہے جو انسان سارے دن میں اندر جو انہا عمل کرتا رہتا ہے سارا دن اور پھر جو ہے پھر وہ خواب کی صورت میں جو نا اس کو وہ جو چیز دیکھ رہا ہے تو یہ جو ڈیوائس ہوں گی وہ جو دماغ جو چیزوں کو پنپ رہا ہوں گا اس وقت اس ہوتے ہوئے تو یہ شاید اس کو جو ہے نا کاؤنٹ کر رہی اسی کو کاؤنٹ کر رہی تو یہ اس سے دہا کچھ نہیں ہے جہاں تک تعلق ہے روحانی تعلق ہے نا تو روحانیات جو ہے وہ ڈیمنشن آف ٹیم سے بار ہے ڈیمنشن آف ٹیم میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا چیز ہے وہ اس سے بار چیزیں ہیں اس سے جب انسان جب جھڑتا ہے تو پھر وہ کیفیات بدل جاتی ہے اچھا اس میں ضرور نہیں ہے کہ وہ نیک صیرت کے لوگوں کو بھی دیکھے ہو سکتا ہے جنات کو بھی دیکھ سکتا ہے وہ بعد وقت جنات بھی آتے ہیں تو اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ تو یہ کوئی شرط نہیں ہے کس کو دیکھ رہا ہے لیکن یہ جو ڈیوائس ہے نا یہ ڈیوائس چونکہ وہ اکل کیا پنپ رہی ہے کیا چیزیں بات کر رہی ہے وہ اس کو کاؤنٹ کر رہا ہوں آج سے زیادہ کچھ نہیں بات اورنا آپ کی پیکشن گوئی تو مشہور و معروف ہے آپ کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں اور ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب آنے والے پندرہ سال پندرہ سے سولہ سال جانتے ہیں اس میں دنیا بلکل بدلتی بھی نظر آ رہی ہے نا شاہی چین ہوتا بھی نظر آ رہا ہے آپ اپنی اس تحقیق پر شرمندہ ہیں یا مزید بدلتے ہوئے ایام کے ساتھ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میں صحیح تھا آپ مجھے کتنے سال سے جانتے ہیں تین سال سے تین سال سے متواصل آپ کے پاس تین سے زیادہ ہو گیا تو میں نے کوئی کوئی میں نے کھاڑ پکھاڑ کیا کوئی آگے پیچھے ہوا اپنے الفاظوں سے یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ آگے پیچھے نہیں ہو رہے سب کچھ آگے پیچھے ہو گیا بلکہ میں آپ کو یہ بات ڈسکور کر رہا ہوں کہ جب میں کتاب لکھ چکا ہوں ابھی جب یہ کتاب میری چھپکے گئی تو کتاب لکھنے کے بعد میرے سامنے ایک تحقیق آئی جو امریکن سائنٹس کی تھی اور انہوں نے ایٹی تھری کے اندر یہ سائنٹس میں تحقیق کی تھی وہی باتیں جو میں پچھلے چار سال سے کر رہا تھا اس سے بلکل ایکیوریٹ یعنی مشاہبت میں انہوں نے اپنی سائنس کی زبان میں اس کو بیان کر دیا کہ نیوکلر جنگ کے بعد یہ حالات پیدا ہو جائیں گے جن کو انہوں نے نیوکلر ونٹر کا نام دیا اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے ہم کراچی نسٹی میں سیمینار کرنا چاہ رہے ہیں ہاں کریں گے آپ انشاءاللہ لیکن نیوکلر بم سے پہلے کر لیں نہیں وہ پہلے ہی ہوں گا اس کے تو میں نے بتا چکا ہوں کہ جب آئیں گے اس کی ٹائمنگ تو پھر تو لوگوں کے سامنے بات بلکل کھل کر آ جائیں گی کہ اب ٹیم بلکل نہیں رہا لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو نیوکلر ونٹر ہے یہ سب سے خطرناک پہلا مرحلہ ہے ہم زمانے قدیم میں جانے ہیں یعنی آخری ساہات جو ستر سال آخری ہے اس میں ہم قدم رکھیں گے تو جب زمانہ بلکل ہزاروں سال پیچھے جائے گا اور وہ اسی تباہی کے ہوئی ہے جو ہم نے حدیثوں سے بھی بیان کیا صورت دخان سے صورت فلک سے اور حدیث میں جس پہ میرے اور مفتی عبدالباقی صاحب کے ساتھ کافی بحث ہوئی ہے ایک حدیث کے حوالے سے کہ میں اس حدیث کو لیتا ہوں کہ وہ حدیث جو ہے نیکلر جنگ کے بارے میں ہے اور مفتی عبدالباقی صاحب علامہ عینی کی تشریح کو لیتا ہے تو وہ علامہ عینی کی تشریح میں اس کو بالکل قبول نہیں کرتا ایک بات مجھے ذرا سمجھا دیں جیسے کہ حضرت فرما رہے ہیں چلے ہو گیا ہے یا پھر وہ پندرہ سال کے بعد ہوگا اگر فرض کر لیتا ہے یہ بات صحیح ہے نیکلر وارڈ چھڑ گئی ہے تو حضور حضرت مہدی جو آمد ہے وہ کن معنوں میں کس طرح سے ہوگی ہے دیکھئے امام مہدی علیہ السلام کے آمد پہ تو حضرت بھی متفق ہے نا متفق ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو نہیں سکتا کہ ان کی آمد سے پہلے قیامت آئے ان کا وجود ثابت ہے اب رسول خدا کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قیامت میں ایک دن بھی باقی بچے نہیں آئے گی جب تک میرا بیٹا مہدی نہ آئے یعنی یہ کوئی انہوں نے میاد نہیں بتا یہ ایک دن پھر آگے والا جملہ انہوں نے کہا کہ اللہ اس ایک دن کو بڑا دے گا جب تک اس دنیا میں عدل و انصاف اور حقیقی تعبیر دین کی رائج و نافذ نہیں ہوتی اس سے پہلے قیامت کا آنا بیمانہ ہے یہ خدا کا وعدہ ہے مہدی کا آنا خدا کے وعدوں میں قرآن کی اصلی تعبیر اور قرآن کا اصلی طریقے سے ظہور ہی امام مہدی کی حکومت میں ہوگا ابھی تک قرآن کا ظہور کہاں ہوئے ابھی تک تو قرآن متروک ہے ابھی تک کوئی قوانین خدا متروک ہے پوری دنیا پر جب خدا کے قانون کو نافذ کیا جائے گا بہت ساری آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ جب تک امام مہدی آ کر اس قرآن کو رسول خدا کا یہ کہنا کہ یہ تمام داد و فریاد کس لیے کہ قرآن نافذ نہیں ہوا جب تک نہیں ہوگا تب تک امام مہدی آئیں گے اور اس قرآن کو نافذ کریں گے بعد میں قیامت آئے گی اس کے علاوہ آپ نے جو بات بیان کی کہ قیامت اس کے بعد کتنا عرصہ قریب ہے کیا ہے ہمارے آئے کے روایت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بعض چیزوں کی جو ٹائمنگ ہے اس کو بیان کرنا حرام کرنا دیا گیا جیسے امام مہدی کے آنے کا وقت خود ہمارے ہاں کوئی بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو اگر کوئی یہ کہے کہ میں امام مہدی کے آنے کا وقت بتا رہا ہوں تو اسے قذاب کے نام سے جانا گیا ہے جی قذاب سارے وقت تو تیزانی صاحب نے بتا دی ہیں نمبر دو وہ ان کی اپنی ایک مائنس پلس حساب و کتاب ہے وہ اپنی جگہ پر ہے قیامت کے آنے پر رسول خدا سے پوچھتے ہیں آکر کافرین کے قیامت کب آئے گی تو اللہ نے کہا کہ انہیں کہیں کہ اقرب ہے قریب ہے بلکہ اتنی قریب ہے کلم ہی البسر آنکھ چھپکنے سے بھی زیادہ قریب ہے تو وہ آنکھ چھپکنے سے زیادہ بھی جو قریب ہے پلک چھپکنے سے جو زیادہ قریب ہے جس کا قریب اتنا دور ہے دور کتنا دور ہوگا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قیامت موت اللہ آپ کا بھلا کرے امام مہدی اور اس طریقے سے کچھ چیزیں جس کی پریڈیکشن دعفہ کا منع کیا گیا ہے اتنا دعفہ کارنو حضرت نے جو باتیں کیے ہیں اپنی جگہ پہ بہت سی ان کے اپنے مسئلہ کے حساب سے درست ہوں گی اصل چیز یہ ہے سٹڈی ہمارے مسئلہ میں بھی ان کے بھی مسئلہ میں اس سبجیک کو سٹڈی کیا ہی نہیں پڑھتے ہی نہیں 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 پڑھتے ہیں مطلب یہ کہ ایک شخص آتا ہے جس نے کوشش کی جسے کہ ہمارے پاس بات میں شخصیات مشہور ہے جلو جن سیوتی صاحب ہے انہوں نے کتابی کشف علمہ الف کے نام سے تو کچھ شخصیات آتی رہی گا بگا لیکن فوکس ان کا اس علم علامات الساہ پہ زیادہ نہیں رہا اس کے بعد جو ہے زیادہ فوکس رہا عقائد پہ عبادت پہ امت کا اسی پہ چلتے رہے جب آپ سٹڈی کریں گے تو آپ کے سامنے اب بات جب ہم کرتے ہیں قیامت کی میں نے آج تک کسی کو یہ نہیں کہا کہ پیانے کس تاریخ و قیامت آئیں گی میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ یہ واقعات جو ہونے والے ہیں یہ حدیث سے ہم استنبات کرتے ہیں تو یہ فیلانی تاریخ سامنے آیا تھی ہے وہ واقعات کیا ہے جیسا کہ میں نے کہا تروش شمس مغربی آئے جیسا میں نے کہا یہ عالمی جنگ لگنے والی جیسا میں نے کہا حضرت عیسیٰ کا نزول خروج دجال کا نفخات السور یعنی اس نے میں خلاص امت کی عمر یہ سٹڈی کرنے سے آئیں گا جب آپ سٹڈی ہی نہیں کریں گے تو آپ کسی کو قذاب کرے یا صادق ہے وہ آپ کی مرضی پر ہے امام مہدی کا جہاں تک وجود ہے امام مہدی وہ شخصیت ہے حضور صلی اللہ نے جو حدیث پڑھے وہ اللہ کی قدرت سے وہ میں نہیں پتا وہ امپورٹنٹ شخصیت تو ہے نا سلے نا وہ رسول اللہ کی حدیث پوری سلے اس کی اسدعال کو سمجھے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں لَا تَوُّلَ اللَّهُ دَعَلِكَ الْيُّمْ پھر آگے آپ نے فرمایا ہے کہ یعنی میرے خاندان سے یا میرے بچے یعنی اطرت سے ایک شخص نکلے گا کہ وہ دنیا کو عدل انصاف سے ایسا بردے گا ایسا وہ ظلم سے برگئی تھی تو گویا ظلم سے بردنے سے وہ تباہی کی طرف آگئی تھی تو وہ شخص اس کو عدل سے برد کے انصاف کی طرف لے تو ہم اس چیز کو سٹڈی کرتے ہیں کس طریقے سے یہ عدل ظلم کی طرف آئی ہے اور کس آج تو ما شاء اللہ پھر بھی آزاریں دی جا رہی ہے نا نمازیں پڑھی جا رہی ہے شیخ صاحب اپنی جگہ سے تبلیغ کر رہے ہیں چھنی کہنا ہم بھی کر رہے ہیں تو یہ ابھی تک ظلم سے اس طریقے سے نہیں بڑی جس طریقے سے حدیث میں آئی ہے اچھا آپ یہ اور ظلم ہوگا ہاں ظلم جب آئیں گا جب تارکی ہو جائیں گی اور تیز تجال ایک ساتھ نکلیں گے تب ظلم کا مہنہ مفہوم صحیح معنوں میں سمجھ میں آگا تو پھر جب ظلم آئیں گا تو تھب پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس وقت کے لیے جو ہے ایک ایسا بندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکالیں گا جو عدل انصاف بڑھ دے گا لیکن وہ اکیلے اس طریقے سے نہیں بڑھیں گا کہ بس آتے کے ساتھ چڑھی ماری تو بڑھ گیا مراحل ہے نا اب آپ مراحل کو سٹیڈی کریں جب وہ سٹیڈی کرنے جائیں گے تو آپ ایک ایک نقطے کو اٹھائیں گے وہ سٹیڈی کرتے کرتا جب دجال آ جائے گا کیونکہ یہاں تو دجال کا تصور ہی نہیں آج میں پہلی بار میں جب پتا چلا دجال جب آئیں گا ہمارے پاس حدیثیں کافی حسابیں تھے اس معاملے میں کتنی ہوں گے تقریبا دوستو سے زائد ہوں گی دجال کی مطالق دوستو سے نہیں دوستو حدیثیں تو امام مہدی کے حوالے سے دجال کی حدیثیں یہ کہ کاؤنٹ تو میں نے نہیں کیا ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں دوستو حدیثیں یہ بھی علماء سے میں نے سنایا ہم نے کاؤنٹ کیا دوستو حدیثیں کسی نے کہا کہ میں ایک سو پچھتر حجیب سے سکت پہنچاؤں ایک لطیف سوال سے سوال نکلے آپ کی بات سے بہت میجیکل قسم کے سوال ہے ظالمانہ سوال آپ نے فرمایا کہ حضرت امام مہدی آئیں گے یہ تو کنفرم بات ہے حضرت امام مہدی اطرت رسول ہے اطرت رسول ہے اطرت رسول آپ نے بتایا کہ اطرت کا معنی سنت بھی ہے سنت ہی ہے جو اتفاہ کریں سنت تو آج موجود ہے مگر کام نہیں چل رہا اطرت امام مہدی آئیں گے تو کام چلیں